اسلام علیکم اسلام آباد کیپٹل پولیس نیوز بلیڈن کے ساتھ میں ہوں حافظہ آئیشہ سہی ڈی آئی جی سیف سیٹی ٹرافک کے خصوصی احکامات کی روشنی میں اسلام آباد ٹرافک پولیس کے والنٹیر سوڈنٹس کا سیف سیٹی کا دورہ اس حوالے سے ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹیکننکل سیف سیٹی نے زیبس یونیورسٹی کے اسلام آباد ٹرافک پولیس کے ساتھ کام کرنے والے رضاکار طلبہ کے وفد کو سیف سیٹی اسلام آباد کا دورہ کروایا وفد کو سیف سیٹی اسلام آباد کے مرکزی نظام کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر ڈیٹا ہب یونٹ جدید تقنیق کے حامل کیمرو ایف ایم ریڈیو ویب ٹی وی اور پولیس آپریشن سینٹر ہال کے دورے کے ساتھ ان کے طریقہ کار اور افادیت کے بارے میں بھی مکمل اگاہ کیا گیا وفد نے اسلام آباد کیپٹل پولیس کے جدید تقنیقی نظام اور اس کی افادیت کو سراہا اور اس کامیاب دورے پر ڈی اے جی سیف سیٹی ٹرافک اور ان کی خصوصی ٹیم کا شکریہ ادا کیا ڈی اے جی آپریشن سید شہزاد ندیم بخاری نے اسلام آباد کیپٹل پولیس کے ڈالفن سکارڈ کے افسرانوں اور جوانوں کو بریفنگ دی اس موقع پر سینئر پولیس افسران بھی موجود تھے انہوں نے پولیس افسرانوں جوانوں کو بتایا کہ واضح پولیسی ہے کہ آپ نے جرائم کنٹرول کرنا ہے کسی جرم کی اطلاع پر رسپونس وقت پر کرنا ہوگا ضروری کال پر فوری رسپونس کیا جائے بغیر نمبر پلیٹ والی موٹر سائکلیں روکیں اور مشکوک افراد کی تلاشی کو یقینی بنائیں شہریوں کے جانو مال کی حفاظت اور کرائم کنٹرول کرنا ہمارا اولین مقصد ہے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام جوان شہریوں کے جانو مال کے تحفظ کے لیے اپنا اہم کھردار ادا کریں گے اسلام آباد کیپٹل پولیس کا وفاقی دار الحکومت میں رہزنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے خلاف بلا تفریق کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں اسلام آباد کیپٹل پولیس تھانا شہزار ٹاؤن پولیس نے موثر کاروائی کرتے ہوئے تقنیقی اور انسانی ذرائع کی مدد سے رہزنی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب گروہ کے اہم رکن کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کے قبضہ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ ما امنیشن برامت کر لیا گیا گرفتار ملزم کی شناخت محمد اقبال کے نام سے ہوئی ہے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے ڈی اے جی اپریشن سید شہزار ندیم بخاری نے تھانا شالیمار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے بزریا فون متعلقہ افسران کو مارک شدہ درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کاروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کے حکمات جاری کیے انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے تمام تر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اسلام آباد کیپرل پولیس نے گزشتہ چوپ اس گھنٹوں کے دوران پانچ پیشاور بھیکاریوں سمیت بیس جرائم پیشا ناصر کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضہ سے مال مصروقہ منشیات اور اسلحہ اور امنیشن برامت ملزمان کے خلاف مختلف تھاناجات میں مقدمہ درچ مزید تفتیش جاری ہے ناظرین یہ تھی اب تک کی نیوز اپڈیرز مزید اپڈیرز کے لیے دیکھتے رہے اسلام آباد کیپیٹل پولیس نیوز بولیٹن اور شہراہوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے سنتے رہے آئی سی پی ایف ایم نائنٹی ٹو پائنٹ فور اللہ نگہوان